اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی نزبان نازیہ حسن آز ہم بات کریں گے جنوبی پنجاب کے بہت ہی مشہور بہت ہی بہترین شاعر شاکر شجابادی کی زندگی پر ناظرین اس وقت وہ جس صورت حال سے گزر رہے ہیں ان کی جو موجودہ زندگی ہے وہ انتہائی کرٹیکل انتہائی مشکل دور سے گزر رہے ہیں ان کی حالت اس وقت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کی شاعری کو تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت پسند کیا جاتا ہے بڑی پذیرائی دی جاتی ہے ان کی شاعری کو لیکن اس وقت حکومت کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہے آئیے آج بات کرتے ہیں اس موضوع پر اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر اینکر جناب برکت بلوج صاحب موجود ہے آئیوں سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی جو اس وقت حالات جرحالات سے گزر رہی ہے ایسا کی ہوئی ہے جی برکت صاحب بڑی مہربانی نازیہ بلکل آپ نے جس ایشو اور جس موضوع پر بات کرنا چاہیے یقینا یہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی اس کو دے کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہیں لکھنے والے ہیں اور شاعر ہیں وہ انتہائی سینسٹیو ہوتے ہیں حساس جذبات کے مالک ہوتے ہیں اور وہ پورے معاشرے کی محبتوں کی اکاسی کرتے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ اتنا بحث ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی کوئی شاعر کسی کے ساتھ اس نے لڑائی نہیں کی ہوگی کسی کے ساتھ اس نے پنگا نہیں کیا ہوگا کسی کبھی بھی کسی شاعر رائٹر جو کہ حساس دلوں کے ترجمان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے پلارٹ پر قبضہ نہیں کیا ہوگا کبھی ایکرپشن نہیں کی ہوگی لیکن افسوس یہ ہے کہ معاشرے کا عالم یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو محبتوں کے سفیر ہوتے ہیں ان پر رحم کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہوتا اور ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو چاہیے تھا کہ اتنے بڑے شاعر شاکر شجابادی کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یا ان کی پہلے بھی زندگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ کن حالات میں گزر رہے ہیں تو ان کے لئے سوچنا چاہیے تھا لیکن افسوس کا عالم ہے کہ اس کی ویڈیو کا دیکھ کر لوگ کمنٹ تو کرتے ہیں حکومت تک بھی یہ بات پہنچے کیونکہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے یہ پنجاب میں ان کا تعلق ہے ویسے تو پورا پاکستان اپنا ہے لیکن یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اور ان کا ایک باقیدہ طور پر محکمہ بھی ہے انہیں نوٹس لینا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے اس طرح کے لوگوں کے نوٹس جویں کمی لیے جاتے ہیں جی بالکل برکا صاحب دیکھیں اب پوری عوام پورا پاکستان بچہ بچہ جو ہے ان سے واقع ہے ان کے نام سے ان کے کام سے ماشاءاللہ ان کی شائری ان کی لکھے گیت کو بڑی پذیرائی دی جاتی ہے جتنے بھی سنگرز نے ان کے جو لکھے کلام ہیں وہ پڑے ہیں ان کی شائری سنی گیا پڑی ہے تو بڑی پذیرائی دی گئی ہے افسوس اس بات کا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھی ان کی کوئی سنوائی نہیں کر رہا ان کے حال کے اوپر کسی نے ابھی تک کوئی غور و فکر نہیں کیا اور جو سنگر ہیں انہوں نے جنہوں نے ان کی لکھے ہوئے گیت گائے ہیں جنہوں نے ان کی شائری پڑی ہے ابھی تک وہ ان میں سے بھی کوئی سامنے نہیں آیا تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ برقصہ مجھے یہ بتائیں کہ شائروں کی جو زندگی ہے وہ اینڈ میں ایسے کیوں مطلب اتنے مشکل حالات سے وہ کیوں گزرتے ہیں ان کا کوئی پرسانحال بھی نہیں ہوتا گورنمنٹ بھی توجہ نہیں دے رہی تو ایسا کیوں ہوتا ہے ناظرین جسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ شائر جو ہیں وہ رقم بنانے کے چکر میں نہیں ہوتے جو محبتوں کے سفیر ہوتے ہیں یہ محبتیں تقسیم کرتے ہیں محبتیں بانٹتے ہیں اور وہ اپنے لیے سرمایہ جائداد یہ ان چیزوں سے یہ گریز کرتے ہیں کیونکہ ایک محدود وسائل میں یہ لوگ نہ تو اتنا بڑا بینک بیلنس بنا سکتے ہیں کہ جب وہ ریٹائرڈ ہوں ان کے لیے یا ان کی گورنمنٹ کی جاب بھی نہیں ہوتی یا ان کا جو محکمہ ہے وہ بھی اتنا وظیفہ نہیں دیتا ہے نہیں کہ ان کی زندگی اچھے انداز میں گزر سکے تو اس طرح ان کی حالات جو شائروں کی جو رائٹرز ہیں ان کے حالات آپ نے دیکھے ہوں گے خاص طور پر دیگر ممالک میں آپ جائیں گے تو وہاں پر سنگر ہوں شائر ہوں ان کا بڑی قدر کی جاتی ہے اس لیے کہ کسی کتاب میں میں نے سندھی کی میں پڑھا تھا اس میں لکھا تھا کہ جو شخص سروں پہ نہیں جھومتا اس کے انسان ہونے پہ بھی شک ہے سر کا تعلق زندگی سے اتنا ہے لیکن جب پورا معاشرہ اس سے تعلقی نہ ہو اور یہاں گردی کا پرستی کا گنڈا گردی ہے یعنی کہ ان چکروں میں پڑ جائیں تو اس طرح کے شاکر شجابادی جیسے شائروں کو جو محبتوں کے سب دیگر شائر ہیں ان کو کون پوچھتا ہے نازیہ یہی تو عالم میں ایک شائر شیئر ہے اس کا شاکر شجابادی صاحب کا کہ شاکر ہے تیری دنیا تے جڑا موالک ہے جینا پہ زبردست بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اچھا مجھے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بلاول صاحب نے بھی ان کی ہیلپ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے تو دیکھیں وہ چکے جنوبی پنجاب سے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے جو وزیرالہ ہیں وہ ان کی پہلے داد رسی کرتے ان کی شمائی وہاں سے ہوتی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان وزیراعظم جو ہے ہمارے وہ ان کی نوٹس لیتے بلاول صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ وہ ان کی ہلپ کریں گے انہوں نے ان کی سنوائی کے لئے آواز اٹھائیا تو کیا سمجھتے ہیں ہمارے وزیرالہ صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا اپنے وزیرالہ سے تو مجھے تو اپنے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جب وہ بیٹھتے ہیں تو کیونکہ سر جو ہے نا وزن لے بہر یہ ہر شخص میں نہیں ہوتی تو شاید سر سے ان کا دور تک بھی واسطہ نہ ہو عمر شریف کی حالت آپ نے دیکھی کہ وہ لیجنڈ تھے اور پاکستان کا نام روشن کیا اور سندھ حکومت نے انہیں علاج کیلئے کیونکہ اتنا بڑا وقت لگیا ان کو تو اس طرح کے اساسے ہم کھوتے جا رہے ہیں اور یہ ہم کھو رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ پنجاب حکومت کی جانے سے دیں پنجاب حکومت تو اس وقت خاص طور پر آپ دیکھیں وہ اپنے دھرنوں کے چکروں میں سیاسی چکروں سے ہی نہیں نکرے اس وجہ سے انہیں تو اس طرح کے شاعروں فنکار آرٹسٹ گلوکار ان سے ان کا کیا لینا دینا وہ تو اپنے صوبے کو بھی نہیں سبھات سکتے اور بلاول پھٹو زرداری یقیناً وہ ایک لیڈر ہے میں تو ان کے اس فیصلے کو خوش آئین فیصلہ ہے سردار علی شاہ منسٹر ہے ثقافت کے انہوں نے بھی اعلان کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ بلاول پھٹو زرداری ان کا علاج کروائیں گے اور ان کی جو زندگی ہے اس وقت بڑی مشکل سے گزر رہی ہے آپ نے ویڈیو میں آپ ویڈیو کے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ بائیک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح انہیں علاج کے لیے جو نارمل علاج ہے اس کو وہاں پر لے جایا جا رہا ہے تو بہت ہی نازیہ افسوس کا عالم ہے اور مجھے یقیناً ذاتی طور پر بہت دکھ ہوا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور ہم لوگ یہ میسیج پہنچانے کے سوا کریں کیا سکتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں برکستہ بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ دیکھیں جہاں پہ ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمارے وزیراللہ صاحب بلکل خاموشی آنے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ایک میسیج ہی دے سکتے ہیں لیکن ہم رکیوز یہ ہم ان کو درخواست کریں گے اپنی طرف سے اس پلیٹ فارم کے تو خاص طور پر گورنمنٹ اگر نہیں کر رہی تو جو مخیر حضرات ہیں بلکل وہ بھی کوشش کریں وہ بھی آ گیا ہے اور شاکر شجابادی صاحب کی مدد کی جائے اور ان کی زندگی جو ہے اس میں خوشیاں لائے جائیں کوشش کی جائے کہ شاکر شجابادی صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں لیکن شاعر جو ہوتا ہے وہ ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں یقینا یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور شاکر شجابادی باقی پاکستان کا سرمایہ ہے اور ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ویچتے دیوان اپنا گھنایا ہچوڑیاں ویچتے دیوان اپنا گھنایا ہچوڑیاں رہ نہیں سکیا میں تیری خالی کلائی دیکھتے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پرورام برکت صاحب کی باتیں آپ نے سنی میں ایک دفعہ پھر رکویسٹ کروں گی ہمارے وزیر اللہ صاحب سے اور عمران خان صاحب صاحب کہ پلیز وہ ان کی دادرسائی کریں ان تک پہنچیں ان کی جو بھی ان سے ہو سکے ان کا علاج مالجہ کیا جائے ان کی دادرسی کی جائے ایک دفعہ پھر رکویسٹ ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی نزبان نازیہ حسن کو دیجئے اجازت بھی ملیں گے خدا حافظ